سنت رسول اللہ کی تحقیقات کے مطابق یہ شیری مضمون مضامین پیش کیے گئے ہیں بدقسمتی ہے میری کہ میرے کان صحیح سنتے نہیں ہیں نہیں تو تفسرہ کرنے میں بزا ہی آجائے اور بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں کیا تفسرہ کروں دل چاہتا ہے بہت آپ لوگ لعرے بارے مارتے ہیں شور بچاتے ہیں سمجھ آتی ہے کوئی بات چکانے کی ہے لیکن میں خود سمجھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا وہ ہیرنگ گیٹ بھی لگائی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی اب اس کے بعد یہ عرض ہے کہ مجھے جماعتِ اللہ سنت ہماری جو اس کو ہم نے سن اسی میں کھڑا کیا تھا اور اس ٹائم سے اس کی ابتدا ہوئی تھی میں اس ٹائم جمعہ پڑھایا کرتا تھا اس کی سالانہ کانفرنس ختم نبوت کے بارے میں ہوتی ہے اللہ کو اگر منظور ہوا تو اکیس اکتوبر کو بیس اکتوبر کو اتوار کے دن لی بریج روڈ والی مسجد میں ہم نے یہ تقریب منانی ہے اور سے پہلے باتچیت ہوئی ہوئی ہے دوست بتا رہے کہ تازہ ترین صورتِ حال کے تاعت ان سے بات چیت نہیں ہوئی ممکنہ وہ اجازت نہ دیں اگر اجازت نہ ملی کوئی ساپٹھواری ہے کہ ماہو ہوا کیسا بچا گھور نہ چلی سکا گھور نہ چلے تو کارت پاکھا نا اس وقت ہمارے وزیراعظم نے جو امریکہ میں روح افضا قسم کی گفتگو کی ہے اس سے تمام عالم اسلام کو سکون ملا ہے اور سب کے موں سے دعائیں نکلی ہیں جتنے صحیح لقیدہ آدمی ہیں ہاں جو شروع سے انڈیا کے حامی ہیں جنہوں نے یہ کہتا ہوں میں پہلے ہندوستانیوں پیچھے مسلمان ہوں وہ اس کے خلاف وہ آج بھی تھا اس میں سے ایک بدرصیب کا بیان تھا کہ امران خان کو جب تک گھر نہیں بیچ دے تو اس وقت تک کشمیر کی ازادی کا مصر ہے دس سال تک لگتا ہے وہ بدبخت کشمیر افیرز کا چیرمین رہا لیکن یہ جتنے اخبارات پڑھنے والے میں سب سے کہتا ہوں ایک دن بھی کبھی کشمیر کا نام اس نے بھول کہنے بھی نہیں دیا بلکہ اس عرصے میں وہ انڈیا کے دورے کرتا رہا اپنے ننیال کے ہاؤں یعنی وہ پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہندوستان کے ساتھ ہے کسی اسلامی ملک میں جانے آنے کی اس کی کوئی روایت نہیں ہندوستان میں جانے کی روایت ہے تو اس لحاظ سے ہمیں خوش نصیبی ہوئی کہ اس نے کشمیر کی ڈٹ کے نمائندگی کی ہے اور اس پر دلائل پیش کیے ہیں ہمارے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھی سکون ملا ہے اور ازاد کشمیر میں جو جہانی مالی نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں میری تجویز تھی اس کو بھی میں فون کروں گا کہ آپ کوئی کمیٹیاں بنائیں جس میں ہم فنڈ جمع کریں اب میں خود تو جا نہیں سکتا میں بیمار ہوں تو وہ کوئی رلائبل لوگ ہوں جو جا کے ٹھکانے پر پیسے پہنچا دیں سب سے پہلے میں اپنی طرف سے پیسے دوں گا اس کے بعد دوستوں سے بھی کہوں گا تو آپ بھی سمجھیں کہ آپ کی بھی اور میری بھی ڈیوٹی ہے جو مظلومان کشمیر ہیں ان کی امداد بھی کریں اور جو ازاد کشمیر کے لوگ کھڑی شریف کے علاقے میں میرپور کے علاقے میں جو زلزلہ آیا ہے کھربوں اور پی کا نقصان ہوا ہے اور وہ علاقہ ولیتیوں کا ہے ولیتیوں کے بطلے یہ سمجھنا کہ ان کے پاس بہت پیسے ہیں یہ آج سے کوئی بارہ چودہ دن پہلے یہ سوچنا صحیح تھا مگر آج کی تاریخ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو کوٹھیاں زمین سے اموار ہو گئی ہیں وہ کوئی دو چار دنوں کی کمائی نہیں ہے بلکہ ان مجدوروں کی ساری زندگی کا اساس آئے وہ اور انہوں نے کمپیٹیشن کے طور پر بیگم کہتی ہے میری پروسر کی کوٹھی دو منظریاں تین منظریں جب تک نہ محمد تمہارا صاحب پاہ رہتی نہیں ہوں تو بچاروں نے پوری پوری زندگی کا جو اندوختہ تھا وہ خرچ کر کے وہ کوٹھیاں بنائی تھی آج وہ زمین سے اموار ہو گئی ہیں کچھ خوش نصیب ہیں جن کی مکانات یا ان کی پلازی بچے ہیں جیسا ہمارا ایک ملدیا رفاقت حسین بٹنا ٹرینٹ کرنے والا ہے اس کی کوٹھی اس جگہ بچی ہے جہاں میل میل تک کوئی مکان باقی نہیں رہا اس کا پلازا اس جگہ بچا ہے جس جگہ سب سے زیادہ تباہی بچی ہے لیکن وہ ہمارے مشن کے خدمت بلی کیا کرتا ہے میں اس کا ذکر کر رہا تھا میرا بیٹا کہنے کا ابو جی یہ باقی جن کا نقصان ہے یہ بھی تو مسلمان ہیں ابو جی اس نے احساس کرایا کہ صرف ان کا ذکر نہ کر ان کا بھی ذکر کر جن کی جہدادیں تباہ ہوئی ہیں بارل ہمدردی کے اخدار ہیں وہ بھی ہم مسلمان ہونے کی احساسیت سے اس بات کے پابند میں کے ان کے جاتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے جس ملک کے ساتھ بارڈر ملتا ہو اگر ایک ملک میں جہاد کا اعلان ہو جائے تو ساتھ والے پلوسی ملک میں بھی اسی طرح جہاد فرض ہو جاتا ہے جس طرح کے اس علاقے میں اس ملک میں جہاد چل رہا ہے جہاں جنگ شروع ہے جس طرح ان پر فرض ہوتا ہے پلوسیوں پر بھی اسی طرح فرض ہوتا ہے اس وقت ہمارا ازاد کشمیر کے ان دکھیا انسانوں کا ساتھ دینا بھی ہماری سعادت مندیوں کی جدی جدی تو فیق ہے اتنا کام کریں اور عبرار خان نے کہا کہ اتنے میلین میں پودے لگاؤں گا درخت لگاؤں گا ہم نے ایک میلین پودے لگانے کے جو کاسٹ ہے وہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہماری جماعت نے وہ جماعت کرے گی اور انشاءاللہ والعزیز ہم اپنی طرف سے بھی کوئی خدمت کریں گے لیکن باڈی بن جائے کیونکہ سابقا ہماری تسکین اس طرح ہوئی تھی جا کے وہ پیسے دیئے تھے اب میں جانے کی بزیخن میں نہیں ہوں اس لیے کوئی ریلائیبل لوگ ہو جن کو دیے جائیں تو ظاہر نہ جائیں ہم اس بارے میں آپ کی توجہ جاتے ہیں یہ جو کانفرنس اور یہ بیس تاریخ کو بروز اتوار اکتوبر کے دن اس میں آپ کی بھرپور شمولیت کی ضرورت ہے سارے دوست اس کے لیے پیسے بھی فرام کرو جو تین چار آدمی نے پانچ پانچ سو پانڈ دینے کا وعدہ کیا اور ان میں سے میں نے بھی پانچ سو پانڈ دینے کا وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ گرے ان دو چار دنوں میں پانچ سو پانڈ میں ادا کر دوگا اور اس کے علاوہ بھی دیں گے یہ پانچ سو بس نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ لیکن جو وعدہ ہے وہ پہلے پورا کریں گے تو جتنے علماء کرام تشریف لائے ہو اپنے اپنے علاقوں میں بھرپور کوشش کرو جتے لوگ برادریوں والے ہو اپنے برادریوں کو ٹیلی فون کرو ان کو پابند کرو کہ وہ سرکار کی عزت و عظمت کی تاریخ ہے وہ عام جلسہ نہیں ہے وہ ختم نبوت کانفرنس ہے تو اس میں جو سیرہ ہے وہ خواجہ گولوی کے سر پر ہے خواجہ گولوی گوز پاک کے اولاد کا ایک فرزند ہے اور پھر سنیوں کا امام ہے جتنے بھی مجددین گزرے ہیں ان میں سے ہر مجدد کو اپنی پارٹی نے مجدد تسلیم کیا ہے مزنان امام ربانی مجدد لفثانی شیخہ مسراندی رحمت اللہ علیہ مجدد ہیں بگر ان کو صرف نقشمندیوں نے مجدد تسلیم کیا چشتیوں نے نہیں کیا قادریوں نے نہیں کیا سروردیوں نے نہیں کیا عبدالعاب شورانی ہے ان کے مطلق مجدد ہونے دعوی ہے لیکن ان کے جو پیر پائی ہیں وہ ہی ان کو تسلیم کر دے باقی دنیا ان کو لیکن خواجہ گولوی کی مجددیت ایسی ہے جب مرزا قادیان کا آمنہ سامنے کا وقت آیا اس وقت شیعوں سے پوچھا ان کا امام ہے پیر میرے لشادہ گولوی ہے وابیوں سے پوچھا اور بڑے مناظرے کے لیے دورتے بھاگتے پھرتے ہر ایک بندے کا دروازہ کھٹڑاتے ہو کہتو کہ مرزا قادیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں چاہتا رہو آج کیوں نہیں مقابلہ کے لیے نکلتے ہیں انہوں نے انشاء اللہ بھی زندہ ہے اور منظور نومانی وہ زندہ ہے جو چوٹی چوٹی کے ان کے مناظر تھے وہ زندہ تھے دعود غزنوی تھا اسماعیل غزنوی تھا حافظ محمد یوسف محادث وزیر آبادی تھا محمد حسین بٹالوی شیئر وعبی تھا اور مولی ابراہیم سیل کوٹی یہ سارے مناظر تھے انہوں نے کہا ہم سب آلی حدیث ملکے کہتے ہیں کہ سرکار گولا جو ہیں یہ ہمارے نمائندے ہیں وعبیوں نے مانا ہے سنیوں نے مانا ہے شیئوں نے مانا ہے قادریوں نے مانا ہے چشتیوں نے مانا ہے نقشبندیوں نے مانا ہے سوروردیوں نے مانا ہے جتنے سلاسلے اولی اللہ تھے سب وہاں آج ہر ایک آدمی کہتا ہے میرے اببا جی نے اتنا کام کیا ہے وہ یار تیرا اببا جا کے لنگر کھا ترہ کام کیا ہے کام تو اس نے کیا ہے جس نے کھا ٹھوک کے کہا آجا آجا میدان میں جس میدان میں تو آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے کر کبھی کہے عربی ایسے لکھو انہوں نے کہا لکھ عربی میری جدی ابائی زبان ہے میں بہت قدرت سے لکھ سکتا ہوں کسی طرح کی کوئی بات کسی علم میں کر آخر اس ساتھ تک بات پہنچ گا اور چھوڑ دے بات آجا سامنے میں کلم کو حکم دوں گا کلم اٹھ کے لکھے میں سچا ہوں اور کلم تیرے بارے میں لکھے تو جھوٹا ہے اور اسی دے تو کلم کو آٹھ دے مجھے جھوٹا لکھے تو جھو سچا لکھے اس جگہ آ کر کے وہ ملکل اس کی ہوا نکل گئی پھوک نکل جانے پر ثابت ہو گیا کہ کل عالم اسلام نے اس وقت یہ چیلنج اس کا جو تھا یہ مصر کے لیے بھی تھا سعودی عربیہ کے لیے بھی تھا یمن کے لیے بھی تھا تمام اسلامی ملک اس کے مخاطب تھے وہ کہتا ہے کوئی میرے مقابلے بھی آ جائے جب کوئی خدا کی زمین پر بسنے والا مقابلے میں نہیں آسکا عزت خواجہ گولوی نے کہا اور دنیا تو پیچھے جا سکتے ہیں وہ فاطمہ کا لال ہوں حسن حسین کا خون میری باڑی میں ہے جب اسلام کو کوئی سارا نہ ملے فاطمہ کا خون خرچ ہو کر کہ اسلام کو سارا ملا کر تو پھر اس نے ثابت کر دیا کہ خواجہ گولوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کا سب سے بڑا دین کا علم بردار اور دین کا جاننے والا تھا آج سے کوئی ساٹھ برس پہلے میں چکوال میں تقریر کی تو میں نے کہا کہ خواجہ گولوی کے بنابر کا آدمی خدا کی زمین پر نہیں تھا تو ایک آدمی سیال شیف کا مرید اس کو یہ گلاؤں گزی ان کے پیر سیال شیف میں تھے وہ بھی برابر کرنی تھے میں نے کہا تو یہ کس نے بتایا کہ پیر مرید سیال طالت میں افضل ہونا چاہیے جب بیعت کی ابو سید ابو الخیر مخزومی سے تو حضرت والی بغداد الفاظ بیعت کہہ کہہ کھاتھ کہچا پیر کہنے لگے اب میرا بھی کام ہو لینے جن جن مرزلوں پر رکے ہوئے تھے وہ مرزلے تیہ ہونے لگ گئیں اب بتاؤ افضل کون ہے جس کی ذریعے سے مرزلے تیہ ہوئی ہیں خواجہ گولوی جب پورے عالم اسلام نے چیلنج قبول نہیں کیا خواجہ گولوی نے کیا اگر خدا کی زمین پر خواجہ گولوی کا ثانی ہوتا تو کہتا مجھے بھی جواب دو میں بات کروں اگر پوری دنیا کی دنیا دنیا اسلام خاموش ہے صرف خواجہ گولوی کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں تو اس نے سمجھے یہ ذلفقارِ حیدری کی یادگار ہے جس نے میرے دادے کی تلوار اٹھتی تو میدان ہموار ہوتے جاتے یہ میرے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھ لو تو سب لوگ اس سے اگلے دن تک ایک طبقہ شیعہ کا تاجہ کہتے تھے کہ خواجہ گولوی سید ہی نہیں ہے آج لگا ہم آپ کو سید بھی مانتے ہیں اور آج مقابلہ کر آج آپ ہمارے امام ہیں تو خواجہ گولوی لا مطلعہ نے اتنی مخالفتوں سے گزر کے یہ بیدان مارا تھا تو ہم خوش نصیب ہیں ان کے ماننے والے ہیں ان سے پیار کرنے والے ہیں میری بیعت اپنے والد صاحب کے ساتھ ہے خواجہ گولوی کے ساتھ بیعت نہیں ہے نہ ان کے سلسے کے ساتھ بیعت ہے لیکن کوئی دعا میں حلف کے خازکتہ ہوں کوئی دعا ایسی نماغی جس میں عیسی علی صاحب خواجہ گولوی کو ان کے پورے خاندان کو لے کیا جہاں ان کو برا سمجھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شاہ صاحب فلا مجدد کا نام لیا تھا ان کا نام لیا ہے ان کا نام ماری مرضی نہیں سارے ہم مجدد کی درود پیجنا مارا ہی کم دلینا اللہ کا شکر ہے ان کے فیضان اور روزانہ کی زندگی میں میں محسوس کرتا ہوں ان سے رابطہ رہتا ہے میرا کل پرسو بھی ایسا رابطہ ہوا خواجہ گولوی رحمت اللہ کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے حالانکہ ان کا دور میں نے پایا ہی نہیں میں نے دور بابو جی صاحب کا پایا ان کے ایک کرامت آپ کے خدمت درس کروں میں نے رات کو دیکھا کہ مسجد پراچہ میں ایک محفل لگی ہوئی ہے اور مولانا محبن نبی صاحب پھوئی گاڑ والے جو خواجہ گولوی رحمت اللہ کے مرید بھی تھے خلیفہ بھی تھے وہ مسلمی شیف کا درس دے رہے ہیں وہاں وہ چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں جو وہ خجور کی چھال کے بنتے ہیں خجور کے پتوں کی جو چٹائیاں بندے وہ بچھی ہوئی ہیں میں نے بھضو تازہ کیا ان کی مجلس میں بیٹھا چند مسلمی کے اشار ہونے پڑھ کے تشریح کی وہ سن لیا آنکھ کھل گئی اس سے پیش طرح میں بابو جی صاحب سے کبھی ملنے نہیں گیا تھا اس طرح چاولہ گیرج میں بیٹھتے تھے میں وہاں چلا گیا وہاں ایک بلیار شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ میرا تعرف کراتے ہیں کہ یہ ٹنچ والے شاہ ساکھے ٹھاکا مانسیانہ تو مجھے فرماتے ہیں کہ آپ مسلمی شیف پڑھا کرتے ہیں میں نے کہا میری آواز بڑی غریب سی ہے میں ضرور پڑھے تو پڑھ لیتا ہوں اچھا خوش آواز آدمی نہیں ہوں گزارے کے مطابق میں نے کہا کتنے سارے شیر یاد ہیں میں نے کہا تین چار سو شیر مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے پچیس مرتبہ مسلمی شیف پڑھا ہی ہے ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو بشنو ازنا چیوں حقایت میکند وز جدائی یا شکایت میکند اسی کا نہ ترجمہ نہ تفسیر وہ مسلمی کا درس دیتے میں احران ہوا تو والے باپ دادے پردادے ساتھ پوچھتا تھا کوئی مسلمی پڑھا ہوا نہیں تھا نہ کسی مسلمی پڑھے ہوئے کہ وہ کپاس تم پڑھے ہو مسلمی کا شوق یہ کیوں دامنگیر ہے تو باب جی صاحب نے کہا پھر پڑھو میں نے اکتالیس شیر ان کی مجلس میں بیٹھ کے پڑھے آپ تصویر پڑھ رہے تھے اس طرح کر کے آتھ کہتے ہیں آپ ذوق شوق کی عالت میں ہیں مسلمی پڑھا کریں میں نے کہا آپ کی اجازت پڑھا کروں رات کو دیکھا تو مولانا مہبن نبی صاحب کو ہے لیکن گیا تو پہلی بات یہی پوچھی کہ آپ مذہبی پڑھا کرتے ہیں یہ باب جی صاحب رحمت نبی کی کرامت تو پھر اس کے بعد اللہ علیہ جی فوت ہو گئے ان کے ساتھ بھی بڑا ہی اچھا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ روزانہ کے رابطے کی بنیاد پر تعلق رہا ہے مجود اللہ علیہ جی صاحب یہ بھی کمال درجے کے لوگوں میں سے عظیم ترین انسان ہے جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ کوئی اللہ کا لیک بندہ بتائیں جس سے بیعت کریں میں چھوٹے لاجی صاحب کا نام بتراتا ہوں یہ آپ لوگ گواہ ہیں درجنوں کے حساب سے لوگ آئے ہیں تو آپ نے ان دونوں باتوں کو یاد رکھنا ہے ایک تو آزاد کشمیر میں جو تباہی ہوئی ہے اس میں آپ نے اوصلہ فضائی میں شریک ہونا ہے جتنی زیاری توفیق ہے آنا ٹکا پیسہ یہ ضروری ہی کہ آپ ایک لاکھ پونٹ دے دے جس کی توفیق لاکھ پونٹ کی بھی ہے وہ اگر کم دے گا تو خدا اس سے بھی پوچھے گا اور جس کی توفیق کچھ نہیں وہ کم سے کم اگر دے گا تو بھی نتیجہ لائے گا سرکار نے جہاد کے لئے اعلان کیا مدد کرو تو ایک خاتون آئیں صحابیہ تھی انہوں نے آکے سرکار کی بارگاہ میں اپنی مہنڈیاں کٹ کے حضور کی خدمتیں پیش کی سجدے بھی روپے پیسے تھے سب کے اوپر وہ مہنڈیاں رکھیں یہ کس لیے کہ میرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے بیٹے بھی شہید ہو گیا میں اکیل ہی رہ گئی ہوں اب میرے پاس کوئی روپیا پیسہ نہیں ہے تو میں نے کہا یہ میرے بال جو ہیں سرکار کے غلاموں کے گھوڑوں کی اگاریاں پچھاڑیاں وہ ان کو تیک کر کے بنا لیں گے تو میں آپ کے جہاد میں اس سبب سے شریک ہو جاؤں گے تو سرکار نے اس کو پہلا درجہ دیا اس لیے جو زیادہ نہیں دے سکتا کم سے کم آمدنی سے بھی دیتا ہے خدا تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیرت آف آئے اس سے آپ لوگوں کے لیے درخواست ہے کہ آپ جلد جلد کمیٹیاں بنائیں تاکہ ان لوگوں کو وقت پر مدد ملے ان لوگوں کو سارا ملے ہمارا بھی دنیا میں کوئی ہے یہ اس علاقے کے لوگ جتنی تحریکیں چلی ہیں سب میں انہوں نے پیسے دیئے ہیں جتنی مسجدیں بنی ہیں سب میں ان لوگوں نے پیسے دیئے ہیں اس علاقے میں ایسی خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی تھی جو انگلینڈ میں نہیں ہیں لیکن یہ انہوں کی پاکیزہ کمائی تھے وہ گلا کیا کرتے تھے یار یہ وابیوں سے پیسے لینے کی مہم کیوں چلائی ہوئی ہے دیکھو ہم مزدور بن کر کے آئے شکٹیوں میں کام کی ہے ہم نے ملک میں بننے والی مسجدوں کو پیسے دیئے مدرسوں کو پیسے دیئے سادات کے خدمت کی پیرانے طریقت کی خدمت کی لیکن تو نکاح پڑھنے چاہتے ہو محکول پیسے مل جاتے ہیں اور کسی دا کوئی میت ہو جائے محکول پیسے ملتے ہیں عید کے موقع پر محکول پیسے دیتے ہیں دوسری عید پر محکول پیسے دیتے ہیں کوئی تقریب ہو چاروں طرف سے پیسے آ رہے ہیں تو پھر تمہاری اندری تو چاروں طرف کی ہے ہم صرف ایک فیکٹری میں جاتے ہیں تو اتنے کام کر ڈالے ہیں تو تم سنی ہو کر ثابت قدم رہو کبھی شیعہ کے سامنے آتھ پھیلاتے ہو اور کبھی سنیوں کے سامنے آتھ پھیلاتے ہو مجھے یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک طبقہ ہے سنیوں میں جو شیعہ سے پیسے لے کے آئے یا مدرسے بنائے مکان خریدے اور پوچھو تم آج سنیت کا ڈنڈولا پیٹ رہے ہو تو کہتا ہے ماما ماما میں 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 ماما ماما میں 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 سیاسی طرز پر کیا ہوا تھا ہے تمہاری سیاست کافرانہ ہے اگر تم سنی کہلانا چاہتے ہو تو اس کو اگلو وہ تمہارے مکان جائیں تمہارے بار ماتے بار لعنت کا ٹھیک ہے جن کو ساری جنگی اعتقادی طرز پر کافر سمجھتے ہو ان سے پیسے لے کے آتے رہے پیچھے پاکستان میں مکان میں ہے لیکن پھر سننی کے سننی مجھے ایک خوشتبی کی بات یاد آتی ہے ایک اوڑا سا کیوان آئی اس نے بوٹی کو چلی گئی چار پانچ سال ادرے رہی موڑی آئی دی چھٹ پڑا چیز کڑینیاں چھونیاں ساف کر لگی کٹورے ساف کر لگی اوکے وہاں پچھ رہا ہوں بہت رسی بھی کتھا گئی چیز گئے ہیں کتھا رہی ہیں چار سالا ساکھا چپ کر برمویاں گالی کر رہی ہیں جاچ نہیں تو آریست آج ذرا فرق نیچر دیتا چار سال بگانے مردوں کے پاس رہی ہیں عزت میں فرق نیا نے دیا انہوں نے جنازہ بھی شیوں کے پیچھے پڑا چالیسویں کے پیسے بھی لیئے اس وقت یہ عام درافت میں پیسے لیئے ابھی سنیت کے سنیت کے ساتھ میں ذرا فرق نہیں آنے پتہ نہیں کہ سنیت کے اس قسم کی ہے میرا خیال ہے میرے پیٹ میں خاصی تکلیف ہے اگر سلام پڑا جائے اور کوئی بولنے والا ساتھی تو نہیں رکھے اگر سلام پڑا جائے تو آپ کو اتراز نہیں رکھے کھڑیوں کے سلام پڑے سلام پڑا جائے